موسیقی 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 تو آپ بھی گرین ایپل ہی آپ ٹرائے کریں کہ اس چنے چارٹ میں گرین ایپل ڈلتے ہیں اور میکرونی جو ایک کپ ہے یہ میں نے جب بوائل کر لیا تھا تو ایسے چھلنی میں رکھ دیا تھا کہ پانی بلکل اس کا نہ خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں کھیرے بھی میں نے بلکل باری کٹنگ کی دیا ہے اور ڈیش دیکھیں کتنی خوبصورت اور کھلر فول لگ رہی ہے اور صحت کے لیے بھی اچھی ہے اس میں اتنی کیلوریز نہیں ہے کہ یہ سے ہمارا ویٹ جو ہے گین ہو اچھا یہ ایملی کا پلپ ہے رات بھر میں نے بھگو کے ایملی رکھی تھی اور اس کا گودہ جو ہے لکھ کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے کک جرور کیا تھا اس کی ریسیپی دیکھنی ہو تو آپ مزید جواہی کچھن میں بھی دے سکتی ہیں اس کا جو ہے نا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کیچپ جو ہے میں نے آدھا کپ ایٹ کی تھی سارا ٹیسٹ ہی کیچپ کا ہے کیچپ کے بغیر یہ ڈیش نہیں بننے والی تو سارے انگریڈنٹس میں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ جو لیمن جوز تھا دو چمچ سے بھی زیادہ ہے تقریبا دو لیمن کا لیا تھا نا میں نے وہ ایٹ کر دیں گے اب یہ جو ہے میں پونہ چمچ تقریبا یا ایک چمچ سمجھ لیں میں بھنا ہوا زیرا جو ہے اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور لال مرچے بھی ایٹ کر رہی ہوں کٹی بھی لال مرچے ہیں یہ بھی تقریبا پونہ چمچ تھا اچھا ریسیپی کے یہ جو ہے نا انگریڈنٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ ٹینشن نے لیجے گا یعنی کوئنٹیٹی تو صحیح بتاتی ہو بس کوئی چیز ہوتی ہے نا آگے پیچھے ہو جاتی ہے نمک آپ نے اس میں ہس پہ ضرور ڈالنا ہے اور جو ہے چاٹ مسالہ جو ہے وہ اپنے بھر کے ایک چمچ رال دینا ہے بلکہ آپ ڈیڑھ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ مشروع سے کوئنٹیٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اب باری ہے مکسنگ کی دو سے تین منٹ لگائیں اچھا سا مکس کریں and that's it ڈیش ریڈی ہو چکی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہم چھوٹے سے باول میں اور جس طرح اس کی خوبصورت لک ہے اور بلکل یہ ویسی ہی کہانے میں مزے کی جو ہے نا بننی تھی بہت مزے کی یہ چارٹ ہے چنہ چارٹ کوئی بھی ایونٹ ہو یا ایوننگ میں جس طرح دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کھانے کو تو یہ بہت ہی اچھی ہے بس اس میں ایک بات آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کہ نا آپ اس کی کٹنگ بہت اچھی کریں جس میں جو ہم اس میں ڈالتے ہیں نا سبزیاں ہو گئی جیسے کہ کھیرہ پیاز ٹرماٹر اگر کٹنگ ہماری اچھی ہوگی تو لک بھی اچھی آئے گی اگر ہم بڑے بڑے کیوبز کار دیں گے یا اس طرح سلائس میں کار دیں گے تو وہ مزہ بلکل نہیں ہوگا جو اس میں ہے اور اینڈ میں میں نے پدینہ جو ہے گارنش کر دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر جیسے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں رہتی کیونکہ ہم اس میں پدینہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو ریکویسٹ ہے میری چینل کو لائک کریں جو نوی ہے وہ سبکرائب کریں ساتھ میں ہی اپنے فرنڈز میں شیئر کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیو ریسیپی میں آج کیلئے یہاں تک تافیت ہے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں